ہیلو فرینز آج پھر سے میں لے کر آگئی ہوں آپ کے لئے ایسے کچن ٹپ سینٹرک جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کافی کے ساتھ کس طرح سے ہم شیمپو کو مکس کرنے والے ہیں اور کیوں اور اس کے ساتھ ساہ پیناڈول کو ہم سردرد کے لئے تو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے اور کون سے کام لیے جا سکتے ہیں جس سے ہمارا کچن کا جو کام کا سردرد ہے وہ بھی ہو جائے ختم تو چلیے جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو چلیے فرینز ہم ایک نمبر ون کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک سنترہ لے لیا ہے اور اس کو میں آج کروں گی کٹ لیکن کچھ اس طرح سے کٹ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے سارا جو آپ کا سنترہ ہے نا اس کو چاروں طرف اس طرح سے نائف بھمالیں اور صرف اس کا چلکہ ہے نا وہی کٹ ہونا چاہیے اور پھر آپ یہ لے لیں ایک سپون سپون سے اس طرح سے آپ اس کو کریں گے پیل تو یہ سارا چلکہ اتر جائے گا اور سنترہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شیپ میں آ جائے گا اور اب ہم اس کو دوبارہ سے کھول کے دوبارہ اسی شیپ میں واپس رکھ کے بند کر دیں گے اور اس طرح سے جب بھی ہم اپنے بچوں کو بڑوں کو لنچ باکس میں دیں گے تو فریش رہے گا ہر ٹائم آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف اور نیکس ٹپ میں یہاں پر میں نے کچھ لے لی ہیں کپس اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا اس طرح کے جو کپس ہوتے ہیں چھوٹے یا بڑے اس میں کچھ ٹائم کے بعد ایک عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک بول میں پانی لے لینا چاہیے اور اس میں ایڈ کر دینی چاہیے کول گیٹ پیسٹ آپ کوئی بھی پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں گے میکس اور اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تاکہ کول گیٹ اچھی طرح سے گھل جائے اور پھر ہم لے لیں گے نیوز پیپر نیوز پیپر کا ایک ٹکڑا کر کے اس طرح سے اس کو کر لیں گے رول اور پھر ہم ڈال دیں گے اس کپ کے اندر اور پھر اس کپ کو ہم کر دیں گے الٹا سارے جتنے بھی کپس ہوں گے ان کو الٹا کر کے ٹرے میں ہم پوری رات کے لیے رکھ دیں گے اور صبح ہوتے ہی جیسے ہم دیکھیں گے نا تو ہمارے کپس میں جو بھی سمیل ہوگی وہ بلکل ہو جائے گی غائب اور پھر ہم اس کو کر لیں گے واش واش کر کے اچھی طرح سے ہم اس کو کریں گے یوز تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا تو چلیے فرنس ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف اور نیکس ٹپ میں یہاں پر میرے پاس ہری لائچی ہے اور آپ نے اکسل نوٹ کیا ہوگا کہ ہری میرا لائچی کو جب ہم پیستے ہیں نا تو اچھی طرح سے پیسی نہیں جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو تو فرج میں رکھ دینا چاہیے اور جو ہمارا مکسر گرائنڈر ہوگا نا اس میں لائچی ڈال کے فرج میں نکالنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینی ہے چینی ایک چمچ کے اتنی چینی ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو کر دیں گے گرائنڈ اس طرح سے الائچی بہت اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے گی فائن پاوڈر بن جائے گا اور پھر ہم ایک لے لیں گے چلنی اور چلنی میں ہم اس کو چھان لیں گے جو بھی فائن پاوڈر ہوگا وہ الگ ہو جائے گا اور ہلکے پھلکے سے اس کے جو ہوں گے نا چھلکے چھوٹے چھوٹے سے اس کو ہم نکال لیں گے ان کو ہم کیا کریں گے جو ہماری چائے کی پتی ہوتی ہے نا اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے تو اس طرح سے یہ ضائع بھی نہیں ہوں گے اور ہم جو چائے کی پتی میں الائچی یوز کرتے ہیں اس جگہ پہ ہم یہ الائچی کی چھلکے یوز کریں گے تو چلیے فرینڈز اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ والی ٹپ آپ کو کیسی لگی نیکس ٹپ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہیں وہ بھی میری کافی یوسفل ٹپ ہے تو اس کے لئے میں نے ایک فائل پیپر لے لیا ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا ہے اسکوائر شیپ کا اور اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی رائس تقریباً ایک چمچ کے جتنے میں نے اس میں چاول ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر لوں گی بیکنگ سوڈا تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنا اس میں میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر لوں گی کافی کوارٹر ٹی سپون کے جتنی اور اس کے ساتھ ایک سے دو عدد جتنے ہم ایڈ کر دیں گے اس میں لانگ اور پھر ہم اس کو کر دیں گے ریپ کچھ اس طرح سے ریپ کرنے کے بعد کوئی بھی ٹوٹھ پک لے لیں گے اور اس سے ہم اس میں کر لیں گے سوراخ سوراخ کرنے سے یہ ہوگا نا ہم نے اس میں ایڈ کی ہے کافی اور ساتھ میں ایڈ کی ہے لانگ جن کی ایک بہترین سی ایک خوشبو ہوگی اور جب ہم اس کو رکھیں گے نا اپنے روم میں یا تو اپنے وارڈرو میں یا اپنے سائٹ ٹیبل پہ کسی جگہ پہ بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں ونٹر میں جو ہمارے گھروں میں ایک عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے نا کیونکہ دروازے وغیرہ ہمیشہ ہم ان کو بند رکھتے ہیں نا تو ایک سمیل ہو جاتی ہے ہمارے رومز میں اور تو اس طرح سے یہ ساری سمیل ہو جائے گی ختم بہت ہی فریش آپ کے گھر میں خوشبو آتی رہے گی تو اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف اور گوڑ اکثر اب سردیاں ہیں تو گھر میں آتا رہتا ہے اور اس کو جب ہم باہر چھوڑتے ہیں نا تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سے دو دن کے لیے سمر میں تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے ونٹر میں بھی یہ خراب ہو جاتا ہے اس میں چینٹیاں وغیرہ بھی لگ جاتی ہیں تو چپ چپا سی بھی ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح کے جو ڈسپوزیبل باکس ہوتے ہیں جو فوڈ کے ساتھ آتے ہیں کبھی کبھی کیکس کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ رکھیں اور پھر آپ اس کو کریں سٹور فرچ میں اس طرح سے آپ کا گھر کبھی خراب ہی نہیں ہوگا جب بھی آپ اس کو کھول کے یوز کریں گے تو ایزیلی یوز بھی ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو یوز کر کے واپس فرچ میں بھی اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں اگلا جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں نے ارنڈی کا تیل لے لیا ہے کیسٹر آئل ملتا ہے بازار میں آرام سے مل جائے گا ایک ٹیبل سپون کے جتنا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون کے جتنا شیمپو ٹھیک ہے جو ہم گھر پہ نارمل یوز کرتے ہیں کوئی بھی شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی کافی ایک چمچ کے جتنی کافی پاوڈر ایڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو کر لیں گے مکس اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے اپنے بالوں میں لگانا ہے اس طرح سے ٹائم سے پہلے جو ہمارے بال ہو جاتے ہیں وائٹ وہ ہونا ہو جائیں گے بند اور جو ہمارے تھوڑے بہت وائٹ بال جیسے گرے ہرس ہوتے ہیں وہ بھی کافی سے کور ہو جائیں گے اور ہمارے بال لمبے ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے گرنا ہو جائیں گے بند کافی بہت ہی بہترین ہوتی ہے ہماری اسکن کے لیے اسکیلپ کے لیے اور جو ہمارے وائٹ ہو جاتے ہیں نا وہاں بال ہلکے پھلکے سے جیسے کوریج ان کو دینے کے لیے یہ بیسٹ آئیڈیا ہے اس طرح سے جب بھی آپ شیمپو یوز کریں اس طرح سے کافی ایڈ کر کے ساتھ میں کیسٹر آئل ایڈ کر کے یوز کریں گے تو آپ کے بالوں کو اور بھی زیادہ ہو جائے گا فائدہ دیلی جو ہم مہنگے مہنگے مارکیٹ سے کلر لے کر آتے ہیں ان سے ہماری جان چھوڑ جائے گی گھر پہ ہی ایک کلر ہمارے بالوں پہ ہو جائے گا اس طرح سے ایک بار آپ استعمال کریں گے نا تو آپ کو ہلکا پھلکا سا فرق محسوس ہوگا ریگولر جب بھی آپ شیمپو یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے یوز کریں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا اگلی ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ پیناڈول ٹیپلیٹ کو لے کر ہے ایک پیناڈول کی گولی کے ساتھ ہم اپنا پچولہ کریں گے صاف دیکھیں کتنا گندہ ہے اس میں نہ میں بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے والی ہوں نہ ہی سرکا ایڈ کروں گی نہ ہی لیکوڈ ڈشواش کچھ بھی اس میں میں یہ نہیں یوز کروں گی صرف ایک ٹیپلیٹ کے ساتھ اس کو ہم اتنا اچھا صاف کریں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور میرا یہ ککنگ رینج ہے صرف اسٹو ہوتے ہیں دو سے تین برنر والے وہ نہیں ہیں اور یہ بڑا ہے تو مجھے اس کے لئے تین سے چار ردد پیناڈول کی ٹیپلیٹ چاہیے ہوں گی اور اس کو میں سب سے پہلے کر لوں گی کرش پاوڈر بنا لوں گی اس کا اور پاوڈر بنانے کے بعد جتنے بھی یہ گیس اسٹو ہے میرا جتنا بڑا ہے اس میں سب پھیلا دوں گی اور اب اس کے اوپر میں کر لوں گی سمپل سا پانی کا اسپری اور تاکہ اچھی طرح سے یہ پاوڈر ہے نا تھوڑا سا گیلا ہو جائے اور یہ اپنا ورک کرے سٹارٹ اور اس طرح سے پھر ہم اس کو دے دیں گے ریس تقریبا پانچ سے چھ منٹ میں نے اس کو ریس دی دی اور پھر میں نے اسٹیل کی بول اٹھا کے اور اس کی سکربنگ کر لی سٹارٹ اور بس تھوڑی سی دیر سکرب میں نے اس کا کیا اور اچھی طرح سے ہو گیا یہ کلین بہت زیادہ محنت بلکل بھی نہیں لگتی آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا خاص طور پر اس طرح کے چولوں کو صاف کرنے کے لیے بس ایک گولی کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے ہو جائے گا صاف پھر ایک صاف کپڑا لے کر اس کے ساتھ ہم اس کو کر لیں گے وائپ اور آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ ایک دم یہ کلین ہو گیا ہے جتنے بھی اس کے سٹینز تھے وہ سارے ہو گئے ہیں ختم آپ بھی اس طرح سے اپنے سٹوپ کو پیناڈول سے صاف کر کے دیکھئے گا آپ کو خود بخود یقین ہو جائے گا ہنٹر پرسنٹ یہ کرے گی ورک اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ ایک پیناڈول کی تیبلیٹ کے ساتھ وہ بھی ایکسپائیڈ اس کے ساتھ ہم اتنی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کلیننگ تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو ای ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ان میں سے کوئی بھی ٹپ اگر آپ کو پسند آیا تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اور لائک کر کے مجھے موٹیویٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ساتھ میں سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ہٹ لازمی کر لیجے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تیک کیئر با بائی